نکم سٹوڈنٹس آئی اوپ یو آل فائن ٹوڈی وی آگنگ ٹو کونسپ سینگ ییس اور نو ییس اور نو میں انہوں نے آپ کو بتایا ہے کہ کوئی آپ کو کوئیس کر رہا ہو تو اس کا آنسر آپ ییس اور نو میں کیسے دے سکتے ہیں انہوں نے یہاں پر ڈائیلوگز کی ہیں ایک دوسری کے ساتھ جیسے کہ یہ علینہ اور جی دوسری کون ہے علینہ ہے اور وہ کس سے کوئیس کر رہے ہیں چلیں آپ عدیلہز اینڈ علینہ یہ عدیلہ ہے یہ علینہ ہے جو کوئیشن پوچھ رہی ہے وہ علینہ ہے اور عدیلہ جو ہے وہ آپ کو آنسر دے رہی ہے جی اس میں انہوں نے بتایا کہ ییس اور نو کو آپ کیسے جو ہیں وہ یوز کرتے ہیں یوز کر سکتے ہیں اپنے سنٹینس میں تو انہوں نے کہا ہے ہی علینہ کم آن لیٹس پلے وہ کہہ رہی ہے علینہ آؤ ہم دونوں کھیلیں تو وہ کہتی ہے نو وہ کیا کہہ رہی ہے نو کیونکہ وہ نہیں کھیلنا چاہ رہی تو اس لئے اس نے کیا کہہ دیا ہے نو اگر آپ بھی کسی بچے کے ساتھ نہیں کھیلنا چاہتے تو آپ اس کو یہی بولیں گے نا کہ میں نہیں کھیل رہا تمہارے ساتھ تو وہ پوچھے وائی کا مطلب ہے کیوں وہ پوچھے کیوں وہ کہہ رہی ہے پہلے میرے سوال اور جواب کا یس اور نو میں آنسر دو وہ گیم کھیلنے لگی ہے اس کو سکھانے لگی ہے کہ یس اور نو ہم سنٹینس میں کیسے یوز کر سکتے ہیں آپ بھی اپنی فرنڈز کے ساتھ اس طرح ایک گیم پلان کر سکتے ہیں کوشن آنسر کے اور آپ ان سے کوشن کر کے تو یس اور نو میں اس کا آنسر دے سکتے ہیں اچھا جی اب دیکھتے ہیں جی علینا جو ہے وہ ادلیلہ سے کیا کوشن کریے فرسٹ کوشن ہے آر یو آر گوڈ چائلڈ وہ کہہ رہی ہے تم ایک اچھی بچی ہو تو آر یو آر گوڈ چائلڈ تو وہ کہہ رہی ہے یس کیونکہ وہ ایک اچھی بچی ہے یہ دیکھیں جی اس نے بکس بھی پکڑی ہوئی ہے ہجاب بھی پہنا ہوا ہے تو وہ اچھی لک میں لگ رہی ہے اس کا مطلب ہے وہ اچھی بچی پڑھنے والی بچی ہے وہ نوٹی نہیں ہے اس لئے اس نے کہا ہے یس آر یو اگر آپ سے آپ کا کوئی دوست یا کوئی پوچھے گے آر یو آر گوڈ چائلڈ تو اگر آپ نوٹی ہیں تو آپ اسے کہو گے نو کیا بولوگی نو تو وہ کہہ رہی ہے وہ اچھی بچی اس لئے وہ کہہ رہی ہے یس جی اس کے بعد اس نے پوچھا ہے کوئشن نمبر ٹو ہے دو یو ٹیک آ گلاس آف ملک ڈیلی وہ کہہ رہی ہے کہ روز تم ایک گلاس دودھ کا پیتی ہو ٹیک کا مطلب ہوتا ہے لیتی ہو یعنی پیتی ہو دو یو ٹیک آ گلاس آف ملک ڈیلی یہ بھی آپ کو کہنا چاہیے کیا نشاری ہے کہ ڈیلی بچوں کو جو ہے ایک گلاس دودھ کا پینا چاہیے یا صبح پینا چاہیے یا رات کا پینا چاہیے ٹھیک ہے تو وہ آپ کو یہ بھی اچھی سجیشن دے رہی ہے تو وہ پوچھ رہے ہیں اس سے دو یو ٹیک آ گلاس آف ملک ڈیلی تو وہ ڈیلی گلاس آف ملک پیتی ہے اس لئے وہ کہہ رہی ہے یس کیا کہہ رہی ہے یس اگر آپ نہیں پی رہے ہوں گے تو آپ بولیں گے نو کیا بولیں گے نو جی تھرڈ قریشن ہے اس کا دو یو ٹیک جنگ فوڈ جنگ فوڈ کا مطلب ہوتا ہے کہ جیسے آپ یہ پیزا برگر یہ شوارما وغیرہ کھاتے ہیں تو وہ اس سے پوچھ رہی ہے کہ تم کیا جنگ فوڈ کھاتی ہو اس نے کہا نو کیونکہ وہ تو ایک گود شائد ہے اچھی بچی ہے تو اچھے بچے جو ہوتے ہیں وہ تو ہیلڈی فوڈ کھاتے ہیں کون سے فوڈ کھاتے ہیں ہیلڈی فوڈ جیسے کہ وہ دودھ پی رہی ہے ڈیلی فوڈ لیتی ہے روٹی کھاتی ہے جو ہے اس میں جو ہیں وہ پروٹینز ہوتے ہیں کیلشنز ہوتے ہیں دودھ میں جو ہیں تو اس لیے وہ اچھی چیزیں لے رہی ہے تو اس لیے وہ جنگ فوڈ کو آوائیٹ کر رہی ہے تو اس لیے وہ کہہ رہی ہے نو do you take junk food no اگر آپ junk food کھاتے ہوں گے تو آپ کیا بولیں گے yes do you like playing وہ کہہ رہی ہے کہ آپ کھیلنا پرسند کرتی ہے تو وہ جیسے کہ اس کو کہہ رہی ہے کہ میری question answer کا جواب دو اس کے بعد میں آپ کے ساتھ کھیلتی ہوں اور کھیلنے سے جو ہے وہ آپ کی health بھی اچھی رہتی ہے اس لئے آپ کو اپنا time table بنانا چاہیے جیسے کہ آپ نے جو ہے صبح breakfast کیا پھر آپ school چلے گے school سے آئے لنچ کیا shower لیا اس کے بعد آپ نے جو ہے تھوڑی دیر کے لیے آپ تو سو جائیں اس کے بعد آپ اٹھ کے پڑھ لیں پڑھنے کے بعد جو ہے پھر آپ جو ہے تھوڑا سا ٹی وی دیکھیں ساتھ آپ dinner کریں اور پھر time پر سو جائیں ٹھیک ہے جی اور play کرنا بھی ضروری ہوتا ہے تو اسا آپ کا mind fresh ہو جاتا ہے اور آپ کا play کا time بھی ہونا چاہیے جیسے کہ اگر آپ نے سو کر اٹھ کر پڑھ لیا تو تھوڑی دیر کے لیے آپ دوپہل کے time یا شام کے time جو ہیں اپنے friends کے ساتھ کھیلیں یا اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ کھیلیں جی تو وہ کہہ رہیے yes اگر آپ نہیں کھیلتے ہوں تو آپ بولیں گے no do you tell a lie lie کا مطلب ہے جوٹ بولتی ہو تم تو وہ تو ایک good child ہے تو وہ کہہ رہیے no میں جوٹ نہیں بولتی جوٹ بولنا بری بات ہوتی ہے ہمیشہ سچ بولنا چاہیے ایک جوٹ بولنے کے لیے سو جوٹ بولنے پڑتے ہیں یعنی ایک بات چھپانے کے لیے کتنے ہی ہمیں جوٹ بولنے پڑتے ہیں پھر وہ جوٹ کی کتار بن جاتی آپ کو عادت بھی ہو جاتی اس لیے جوٹ نہیں بولنا چاہیے ہمیشہ سچ بولنا چاہیے do you tell a lie تو وہ کہہ رہیے no جی دیکھیں اس نے سارے questions کا answer دی اس طرح آپ بھی جو friends یا cousin یا بہن بھائی جو ہیں آپس میں یہ game کھیل سکتے ہیں اس نے پوچھا ہے first question ہم دوبارہ repeat کر دیتے ہیں are you a good child yes do you take a glass of milk daily yes do you take junk food no do you like playing yes do you tell a lie no these students I hope you understand all questions and answers اللہ حافظ ویڈیو پسند آئی تو like کریں اپنی رائے comment کریں ایسے ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دمائیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن ملتا رہے